نوابشہ میں مہران ہائیوے پر دو مسافر بسوں میں تصادم چھے افراد جانبہک پچاس سے زائد زخمی ریس کی حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہم بات میں اضافے کا خچیا پیپلز میڈیکل یونیورسٹی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ حادثے کا شکار بسیں کراچی سے رہیم یار خان اور صادق آباد سے کراچی آ رہی تھیں میاں والی کالا باغ بنو روڈ پر بھی بس اور منی ٹرک میں تصادم دو افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا آئی ایم ایف کو منانے کی کوششیں عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ دو سو پندرہ عرب روپے کے نئے ٹیکس سے زائد کرنے کا اعلان پیٹرول پر لیوی مزید دس روپے بڑھا دی گئی پیٹرولیم لیوی پچاس سے ساٹھ روپے کر دی گئی وزیر خزانہ اس حاق دار کہتے ہیں قرض نہ بھی ملے تو کام چل رہا ہے درامداد پر تمام پابدیاں گزشتہ شب ختم کر دی کوشش ہے کہ جلدہ جلدہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو دفاعی بجٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران مختص رقم وقت پر زاری کی جائے گی لندن کے بعد دبائی پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا نواز شریف اور شہباز شریف لندن سے دبائی روانہ مریم نواز بھی والد سے ملاقات کے لیے پہنچ گئیں نواز شریف دبائی کے بعد سعودی عرب جائیں گے حج کا فریضہ ادا کریں گے نیب ترمیمی بل کے سمراد سامنے آنا شروع ہو گئے پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف بری ہو گئے لاہور کے احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے وکیل کا کہنا تھا نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شریف کا پلوٹوں کی الارٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں نئے قانون کے تحت نواز شریف پر کیس نہیں بن سکتا توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی حفاظتی زمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس باکر نجفی کی سروراہی میں لاہور ہائے کورٹ کا دور اپنی بینچ آج سماعت کرے گا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا سابق وزیراعظم تحقیقات میں شامل ہونا چاہتے ہیں گرفتاری کا خدشہ ہے حفاظتی زمانت منظور کی جائے یونان کے قریب کشتی حادثے کے بعد لاشوں کی تلاش تحال صرف بیاسی لاشیں ہی نکالی جا سکیں یونانی حکام نے مزید پیش رفت نہ ہونے پر تلاش بند کرنے کا اندیا دے دیا ملنے والی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپلنگ کا کام تیز کر دیا گیا سات زیر حراست پاکستانیوں کی رہائی کے لیے بھی رابطے تیز پاکستان میں ایف آئی اے نے آپریشن میں سات انسانی سمگلرز دھر لیے علماء کرام کا جناح ہاؤس کا دورہ نو مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کہا جناح ہاؤس بابا قوم اور پاک فوج کا گھٹا حملہ کرنے والے ملک دشمن اناثر ہیں کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے اب فاج پاکستان اور یہ ملک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں شر پسندوں کو کڑی سزا دی جائے حج میں دو روز باقی سعودی حکومت کی تیاریاں مکمل دنیا بھر سے لاکھوں آزمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمرے کی ادائیگی خانہ کعبہ میں روح پرور مناظر غار حرامے بھی عبادات منہ میں خیموں کا شہر آباد کرنے کی تیاری حکام نے کہا کہ روانسال کا حج دنیا کے سب سے بڑے سالانہ مذہبی اجتماعات میں سے ایک ہوگا جہاں آزری کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے بجلی کا شارٹ پال سات ہزار میگا وارڈ کو چھونے لگا مختلف شہروں میں طویل لوڈ شیڈنگ جاری متعدد لاکوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پندرہ گھنٹے تک جا پہنچا بیشتر شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی موتل کراچی سکھر لہور ملتان پشاور سمیت مل بھر میں بجلی بندش سے عوام بے حال بلوچستان میں بھی بارہ گھنٹے بجلی بندش معمول بن گئی تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواستے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ سحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا human trafficking circle گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے